دوستو اس وقت کی لیٹسٹ خبر دوبائی میں جو برج خلیفہ ہے وہ برج خلیفہ کے جسٹ بگل میں ایک اور بلڈنگ ہے جس بلڈنگ کا نام ہے ایٹ بولے وارڈ ووک ٹاور بلکل برج خلیفہ کے نیوریسٹ میں ہے اسی کے بگل میں ہے خبر یہ ہے کہ اس بلڈنگ میں ایٹ بولے وارڈ ووک ٹاور جو ہے اس بلڈنگ میں آگ کا نظارہ دیکھنوں کو ملا ہے آگ وہاں پر پوری طریقے سے لگ چکا ہے جو کہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہوگی اب یہ خبر کس وقت کی ہے یہ جو ہے وہ بلڈنگ میں آگ لگنے کی کارن کیا ہے یہ بلڈنگ کا نرمان کس نے کیا تھا وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو انفرمیسن دینے والا ہوں بلکل کم وقت میں دو سے تین منٹ میں آپ لوگوں کو ہم یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخر میں وہاں پر کس وجہ سے آگ لگی ہے اور یہ جو بلڈنگ کا نرمان کیا تھا وہ نرمان کرنے والی کا نام کیا تھا کس کمپنی نے نرمان کیا تھا لیکن دوستو زیادہ تر جو دبائی میں بلڈنگ کا کام ہوا ہے وہ ایمار گروپ دبائی کی دوارہ کام کیا گیا ہے جس نے یہ برج خلیفہ کا نرمان کیا ہے دبائی کے اندر یہی وہ گروپ ہیں جو وہاں کے پردھان منتری وہاں کے جو سرکار ہیں دبائی کے وہ انہی کے آپ کہہ لیتے ہیں ساتھ میں چلنے والے ایمار گروپ جو کی دبائی میں برج خلیفہ کا نرمان کیا ہے اب انہی کے جسٹ بگل نیر ایسٹ میں ہی ایک اور ٹاور ہے جس ٹاور کا نام ہے ایٹ بولے ورڈ ووک ٹاور اس بلڈنگ میں آگ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ خبر ابھی کا نہیں ہے سات نویمبر کا ہے جہاں دوستو سات نویمبر کا ہے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ خبر کتنی پرانی ہے بھلے ہی خبر کا جو ہے وہ پوری طریقے سے سات آٹھ دن ہو چکا ہے لیکن کافی سارے بھائی ایسے رہتے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ امیڈیٹلی ان کو معلوم نہیں چل پاتا ہے بعد میں جو ہے وہ بات میں بھی ان کو معلوم نہیں چل پاتا ہے خیر ایسے ایسے خبر جو سامنے آتا ہے وہ بھلے ہی لیٹ ہو یا پھر جلدی ہو کسی کو معلوم پہلے چل جاتا ہے کسی کو لیٹ چلتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ جان گئے ہوں گے آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ نہیں بھی جانے ہوں گے تو اس وقت کی لیٹسٹ خبر یہی تھا کہ دبائی میں جو برج خلیفہ ہے اسی کے جسٹ نیرسٹ میں بگل میں ہی ایک بلڈنگ ہے ایٹ بولی وڈ ووک ٹاور جس بلڈنگ میں آگ لگی ہے اب یہ بلڈنگ کا نرمان وہی لوگ کیے ہیں جو برج خلیفہ کا نرمان کیا ہے یعنی کہ ایم آر گروپ کے دوارہ موگے میں فوری طور پر وہاں پر آفرہ تفریقہ ماحول کا تو کوئی جو ہے وہ معاملہ کوئی نظارہ ایسے دیکھنے کو نہیں ملا ہے وہاں پر ایسے کیا کیا گھٹنا گھٹی ہے کتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے ہیں وہ بلڈنگ میں لوگ تھے نہیں تھے گھائل ہوئے نہیں ہوئے اس میں کسی بھی طریقے سے ایم آر گروپ کے دوارہ یا پھر آر بھی دگر جو وہاں کے میڈیا ریپورٹر لوگ ہیں وہ کسی بھی طریقے سے انفورمیشن نہیں دیئے ہیں تو ابھی کا یہی ایک خبر تھا ویڈیو کو سارے کی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اس سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ